السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں مسواق کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کیا کرتے تھے اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشکا علا امتی لعمرتم بس سواق اند کل وضوئن کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا اندیشہ نہ ہوتا تمہیں ہر وضوئ کے وقت انہیں مسواق کرنے کا حکم دیتا یعنی اگر مسواق کو فرض یا واجب قرار دینے میں اگر امت کے مشکت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو پھر میں مسواق کو لازم اور ضروری قرار دیتا لیکن چونکہ اس کو واجب یا فرض قرار دینے میں امت کے مشکت میں پڑھنے کا اندیشہ ہے کہ امت کو مشکت لاحق ہو جائیں گی اس لئے اس کو واجب یا فرض قرار نہیں دیا گیا بلکہ سنت کے درجے میں اس کو رکھا گیا مسواق کے وجہ سے مو کی صفائی بھی ہوتی ہیں مو کے بدبو بھی نہیں آتی اور مو سے جب خوشبو آئیں گے بدبو دور ہوں گی تو فرشتے بھی ہمارے کیا ہوں گے قریب میں آئیں گے اس لئے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا سنا ہے کہ جب انسان کے مو سے بدبو آتی ہیں جیسے پیاز وغیرہ کھا کر انسان کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے کہ پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں آئیں گے تو بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے قریب نہیں آئیں گے تو اسی طرح آدمی جب مسواق وغیرہ کریں گا تو موکی بدبو دور ہوں گی رحمت کے فرشتے اس کے قریب میں آئیں گے تو مسواق آدمی کو کرنے چاہیے مسواق کا احتمام کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا مسواق کی سنت صرف مردوں کے لیے ہیں یا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں مردوں تو مسواق کرتے ہیں لیکن کیا عورتوں کے لیے بھی مسواق کرنا مسنون ہے سنت ہے تو یاد رکھے کہ جس طرح مردوں کے لیے مسواق کرنا سنت ہے مسنون ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسواق کرنا مسنون ہے سنت ہے اور روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے سراحت کے ساتھ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مسواق کیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مروی ہے حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسواق کرنی ہوتی تھی تو آپ اپنی مسواق مجھے دھونے کے لئے دیتے میں مسواق لیتی اور سب سے پہلے میں خود اس سے مسواق کرتی اور پھر دھوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتی تھی تو دیکھئے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خود مسواق کرنا ثابت ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ مسواق کی سنت صرف مردوں کے لئے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لئے بھی ہیں اور عورتوں کے لئے بھی ہیں اس لئے عورتوں کو بھی مسواق کرنا چاہیے اور مسواق کی سنت کا سواف ضرور حاصل کرنا چاہیے البتہ مرد اور عورتوں کی مسواق کی سنت میں جو امتیازی فرق ہے وہ امتیازی فرق یہ ہے کہ مردوں کے لئے علت دوام یعنی پابندی کے ساتھ مسواق کرنا یہ مسنون ہے سنت ہے اور عورتوں کے لئے علت دوام مسواق کرنا نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار کر لیا کرے اور کبھی کبھار اس کو چھوڑ دیا کرے کیوں اس کی وجہ فقہ نے یہ لکھی ہے کہ عورتوں کے مسوڑے چونکہ کمزور ہوتے ہیں اور عالت دوام مسواک کرنے کی وجہ سے ان کے مسوڑوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کبھی کبھار مسواک کو چھوڑ دینا چاہیے ایسا جب محسوس ہو کہ میرے مسوڑوں کو تکلیف ہو رہی ہیں تو پھر اس وقت وہ مسواک نہ کرے اور اگر کسی عورت کے مسوڑے مضبوط ہو کمزور نہ ہو تو وہ عالت دوام بھی مسواک کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے مسوڑے چونکہ کمزور ہوتے ہیں اس لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتیں اگر مسواک کے جگہ کسی کھردورے کپڑے کو کسی ایسے موٹے کپڑے کو اگر انگلی میں لپیٹ کر اس کپڑے سے اگر مسواک کے نیت سے وہ دات ساپ کرتی ہے تو اسی سے اس کو کیا ہو جائیں گا مسواک کا سواب حاصل ہو جائیں گا اور اگر کھردورہ کپڑا بھی میسر نہیں ہے صرف انگلی بھی اگر وہ اپنے داتوں پر فرا لیتی ہے اور اسی میں اگر وہ مسواک کی نیت کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کو مسواک کا سواب حاصل ہو جائیں گا بہرحال عورت کے حالات مختلف ہوتے ہیں کسی کے مسوڑے کمزور ہیں جس کے مسوڑے کمزور ہیں وہ کبھی غبار مسواک کر لیا کرے دائمی مسواک نہ کیا کرے ورنہ اس کے مسوڑوں کو نقصان پہنچ جائیں گا پھر وہ یہ کپڑے والی صورت کو اختیار کرے کہ کپڑا ہاتھ میں لپٹ کر اسی سے مسواک کر لیا کرے اور اگر اس سے بھی نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر وہ انگلی سے مسواک کر لیا کرے اور مسواک کی نیت کر لے انشاءاللہ اس کو انگلی کے ذریعے سے مسواک کرنے پر بھی مسواک کا سواب حاصل ہو جائیں گا یاد رکھے کہ مسواک کی سنت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے اور عورتیں خاص طور سے یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ایسے درخت کی مسواک استعمال کرے جس سے اس کے مسوڑوں کو نقصان نہ پہنچے جیسے یہ جو زیتون کی جو مسواک ہوتی عموماً بہت نرم ہوتی ہیں پیلو کی جو مسواک ہوتی اس کے مقابلے میں زیتون کی مسواک انتہائی نرم ہوتی ہے اور اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو عورتیں ایسے درختوں کی مسواک استعمال کرے جو نرم ہوتے ہیں جس سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا تو ایسی وہ مسواک استعمال کرے اور اگر اس سے بھی نقصان ہو تو پھر وہ کپڑے والی صورت کو اختیار کرے اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو یا اس سے بھی نقصان ہو تو آپ املی ہی سے مسواک کر لے اور اسی سے مسواک کے نیت کر لے انشاءاللہ آپ کو مسواک کا ثواب حاصل ہو جائیں گا تو مسواک کے سنت بڑی فضیلت اس کے احادیث میں وارد ہوئی ہے اس لئے مرد اور عورت دونوں اس سنت کو ادا کر کے اس کا ثواب ضرور حاصل کرے ثواب کے نیت سے دوسروں تک بھی شریعت متحرہ کے اس حکم کو پہنچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ